بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سرسوں کے آئل میں کیسٹر روائل ملا کر بالوں میں لگاؤ بالوں کی جڑے مضبوط ہو جائیں گی اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے صبح صبح درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں رہتا بلکہ قد بڑھنے لگتا ہے صبح کے وقت دہی کھاؤ دماغ تیز ہو جائے گا کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں سفید مرگ گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں چلتا اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے روزانہ کچھے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے ناظرین گندم کے آٹے کی روٹی بنا کر کھایا کرو آپ کا میدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا جبکہ سفید آٹے کی روٹی میدہ کمزور کر دیتی ہے کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے نکلی پلکوں اور آنکھوں پر مسکارہ زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے اور آنکھوں میں انفیکشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جن خواتین کو گیس ہو جائے وہ عورتیں صبح نہار موں ایک لحسن پانی کے ساتھ پھانک جائیں گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے ہیرہ روزانہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا انار کھانے سے رنگ لال سرکھ ہو جاتا ہے جو لوگ گڑھ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور کبز کا مسئلہ نہیں ہوتا روزانہ ہونٹوں پر لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑھنے لگتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو جائے تو خودینے کے پتے پانی میں پکا لیں اور چھان کر پی جائیں دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ ایک گلاس گاجر کا جوس پی جائیں دودھ بڑھانے کے لیے مجرب نسخہ ہے جو عورتیں بانچپن کی مریض ہو وہ دس دن تک روزانہ ایک ہزار بار سورہ خلاص کی تلاوت کرے وقت بڑی ظالم شہ ہے یہ کلائیوں سے گڑیاں اور چوریاں لے جاتا ہے اور جوریاں دے جاتا ہے یاد رکھئے ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے رات کو سونے سے دو گھنٹے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے ناظرین روزانہ تقریباً پچیس منٹ پیدل چلنا انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو حضم کا ہونے کے لیے کم از کم تین کلومیٹر تک چلنا ضروری ہے اگر آپ کو گلے کے اندر خراش ہو جائے تو اپنے کان میں خارش کریں رات کو سونے سے دو گھنٹے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے اگر دودھ میں حلدی شامل کر کے پی لی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے ناظرین شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ حوشیار ہوتے ہیں جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت آخر میں بدن پر تھنڈا پانی بہا لیں رزق میں تنگی کر دینے والے چند کام بچے ہوئے کھانے کو کوڑے میں ضائع کر دینا گھر میں پرندوں اور جنوروں وغیرہ کے لیے کھانے پیانی کا انتظام نہ کرنا گھر میں آئی بیلی کو ڈانٹنا اور گھر میں آئے مہمان سے بڑا سلوک کرنا انار کا استعمال کیا کرو یہ بلڈ پریشر اور شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے نمک اور شہد سے دانت صاف کرنے سے دانت چمک جائیں گے اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے ارکی تین بوندیں کان میں ڈال دیں افاقہ ہوگا گاجر کا جوس روزانہ دوپہر کے وقت استعمال کرو کچھی ادرک نیم گرم پانی میں ڈال کر پی جاؤ سبزیوں میں زیادہ توری کا استعمال کریں گرم تیل سے بدن کی مالش کرنے سے پٹھوں میں دورانے خون بہتر ہوتا ہے اگر آپ کو جلد کی کسی قسم کی بیماری کا مسئلہ ہے تو کھانے میں لیسن کی مقدار کو بڑھا دیں باندھ گوبی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کرو دل کو ہمیشہ تاندرست رکھنا ہے تو پریشان کرنے والی باتیں مت سوچیں اور اپنے دماغ کو ہمیشہ پرسکون رکھیں ذہنی دباؤ کو قریب نہ آنے دے گبراہٹ کو فوراں دور کریں کبھی بھی میدے میں جلن نہ ہونے دیں اور روزانہ ورزش کیا کریں وزن کم کرنے کے لیے یہ چیزیں روزانہ کھاؤ باندھ گوبی کے پتے لیمون اور کھیرے دارچینی کھانے سے کھانا وقت پر حضم ہوتا ہے یہ گیس کو دور کرتا ہے چکنائی دور کرتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے گاجر کا حلوہ ذہانت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر عورت کو اپنے کابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں علائچی والا دودھ پی کر کام کرنے سے کام میں سستیپن نہیں آئے گا ناخن وقت پر کاتو سستی ختم ہو جائے گی زیادہ پودینے والی چٹنی استعمال کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی ناظرین وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار مو اور رات کو ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ کھا لیا کریں عورت کو راضی کرنا ہے تو عورت کے سامنے تحفہ رکھ دو راضی ہو جائے گی عورت غصے میں ہو تو عورت کی تعریف کر دو وہ تھنڈی پڑ جائے گی گردوں کی بیماری کے اندر کیلہ کھا لیا کریں بڑھاپا رکنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت دو اکھروڑ کھا لیا کریں وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار مو اور رات کو ایک چٹک کلونجی پانی کے ساتھ کھا لیا کریں چند ہفتے ایسا کرنے سے وزن کم ہوگا اور میدے کی جلن دور ہو جائے گی اگر کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگا دیں کچھ دن استعمال کرنے سے پیٹ بڑھنا رک جائے گا اپنے چہرے کو روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر کے دھونا چاہیے اس سے چہرے پر چمک آ جائے گی سرش پل دماغ کو تیز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی ذہنی بیماریوں سے بچاتے ہیں یاد رکھئے جو میدے کے مریض ہیں وہ نہار مو دہی کا استعمال کیا کریں پھول کو بھی استعمال کرنے سے بواسیر کی شکایت ختم ہوتی ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرتی ہے اور بلگم کو روکتی ہے جاگنے کے فوری بعد ایک نیم گرم گلاس پانی پی لو اس سے قوت مدافت بڑھ جاتی ہے اور چہرے کی جلد چمک دار ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کر دیا کرو کیونکہ جب بندے کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانے لگتا ہے چاکلیٹ کھانے سے موڈ اچھا ہو جاتا ہے ناظرین خواب میں بکری نظر آنا رزق میں برکت ہوگی میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے والا وصیفہ یہ ہے بیوی روزانہ ستر بار کھانے پر یا ودودو پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھا لے تو شوہر محبت کرنے والا اور فرما بدار ہو جائے گا صبح خالی پیٹ ایک سیپ کھانے سے درد شکیقہ کے درد سے نجات ملے گی اللہ کریم کے ناراض ہونے کی چند نشانیاں دل کا سکت ہو جانا کسی پر رحم نہ کرنا غریب اور جتیم کا احساس ختم ہو جانا عبادت میں دل نہ لگنا گناہوں پر فخر محسوس کرنا کچھے انڈے کھانے سے نیند کم آتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے ناظرین بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے عورت روزانہ ایک چیز کھائے ہمیشہ جمان رہے گی شوہر چاہے بڑا بھی ہو جائے عورت کو زیادہ سے زیادہ انار کھانا چاہیے چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے پیٹ باہر نکل آتا ہے کھانا کھانے سے قبل گڑھ کھانے سے کبھی بڑے نہیں ہوں گے نہار موں آڑو کھانے سے دل کا مرض نہیں ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے شکریہ